اللہ پکڑ لیتا ہے جب آدمی نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کے احکام کو توڑتا ہے اور بد کرداری کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو پکڑتے ہیں اللہ اس کو پکڑتے ہیں آج کے لئے ایک عام ذہن بنا ہوا ہے اگر کسی پر گناہوں کی وجہ سے پکڑ آ جائے نا تو کہتے ہیں فلاں نے بندش کر دی ہے فلاں نے کالا جادو کر دیا ہے یہ بھی کج فہمی ہے سمجھ کا ٹیڑا ہونا ہے یہ سمجھ کا ٹیڑا پن ہے اپنے عامال کو نہیں دیکھتے یہ کہتے ہیں جی فلاں نے بندش کر دی ہے فلاں نے جادو کر دیا ہے فلاں نے پڑھ کے کچھ پلا دیا ہے فلاں نے کچھ دفن کر دیا ہے فلاں نے کوئی پھونک مار دی ہے فلاں نے کوئی تعویز ڈال دی ہے دنیا کی زندگی بھی خوشحال آخرت کی زندگی بھی خوشحال دین سے ہوگی دنیا سے نہیں ہوگی ہر پیسے والا خوشحال نہیں ہے ہر مال والا خوشحال نہیں ہے ہر بنگلے میں رہنے والا خوشحال نہیں ہے ہر زمیدار خوشحال نہیں ہے اور یہ ایم پیز اور ایم می نیز یہ سارے خوشحال دھوڑی ہیں کوئی ان کے اندر گھس کے دیکھے کہ یہ کتنی گندی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ کتنی 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 مشکل زندگی گزار رہے ہیں کتنی اجیرن زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے اللہ کے حکوموں پہ چلتے اللہ کی ایمان پہ چلتے اللہ ان کو اتنا سکون دے دیتا ہے اتنا سکون دے دیتا ہے اتنا سکون دے دیتا ہے کہ دنیا اسے سوچ ہوئی نہیں سکتی میرے دوستو پہلی درخواست یہ ہے کہ اس نظریہ کو ہمیں بدلنا پڑے گا کہ جنت بنے گی دین پر چلنے سے اور دنیا کی زندگی تو خوشحال بنے گی دنیا کمانے سے اور دنیا جمع کرنے سے یہ نظریہ ہی غلط ہے اللہ کو راضی کرنے سے دنیا بنے گی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے دنیا بنے گی اللہ کو راضی کرنے سے دنیا بنے گی آخرت بیسی سے بنے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّوَائِ وَالْأَرْضِ اگر یہ بستیوں میں رہنے والے شہروں میں رہنے والے اگر یہ دو کام کر لیتے نا تو میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا دو کام کر لیتے ایک تقویٰ اختیار کرتے اور ایک سبر کرتے تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا